اسلام علیکم میرا نام محمد سلمان سابقا ٹیس کرکٹر پیسلا باد سے ایک ایسا پوائنٹ جو بھی کرکٹ میں ہمارے بہت زیادہ زیر بحث ہے اور جس کی وجہ سے میرے خیال میں کافی زیادہ پرابلمز رہ رہی ہیں پاکستان کرکٹ میں ایج گروپ کرکٹ میں اوور ایج پلیئرز کا کھیلنا ہم ابھی تک انہی چیزوں پر کابو نہیں پاسکے ہیں اور ایک ایسی ہم تربیت کر چکے ہیں بچوں کی کہ وہ وہ اپنی سکل پر توجہ دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور سولہ سال والے تیرہ سال والے میں کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں انیس بیس سال والے سولہ سال والے ایج گروپ میں کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں 23-24 سال والے 19 سال کی ایج گروپ میں کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان بیلنس ہو گیا سسٹم اور اس کے جو آفٹر فیکٹس ہیں وہ اس طرح آتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ پلیئرز ہیں جو اس ایج گروپ کے وہ نگلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ نا چاہتے ہوئے بھی ان کو کرکٹ چھوننی پڑتی ہے اور جو اوور ایج پلیئرز اس ایج گروپ میں کھیلتے ہیں وہ جب 18-19 سال کے ہوتے ہیں اور وہ ایچل میں زیادہ ایج کے ہوتے ہیں تو ان کے گھر سے پریشر آتا اور وہ بھی کرکٹ چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پائپ لائن میں جو انڈر 13 انڈر 16 لیول پہ ہے پائپ لائن میں ہم ایسا گند ڈال رہے ہیں کہ جو آگے نکل کے نہ آبے زمزم بننے والا ہے نہ منرل وارٹر بننے والا ہے وہ گند ہی رہنا ہے اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے پاکستان کرکٹ میں اور اس کا بہت زیادہ قصور وار وہ کوچز بھی ہیں جو اپنی جیت کے لیے غلط سیلیکشنز کرتے ہیں اپنی جیت کے لیے بڑے ایج گروپ کے پلیئرز کو کھلاتے ہیں ایک ایسا پوائنٹ کے بہت زیادہ جگہوں میں جہاں کوچز چاہتے ہیں کہ وہ جیتے ہیں اور تو وہ بعض وقت اس طرح کرتے ہیں کہ اوور ایج پلیئر ہوتا ہے اور اس کے چھوٹے بھائی کے ڈاکومنٹس پہ اسے انڈر سکسٹین یا انڈر ترٹین یا انڈر نائنٹین کھلاتے ہیں تو یہ ایسے اقدام ہے جو میرے خیال میں ایک کرائم ہے اور رمیز راجہ صاحب کو جو کرکٹر ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں کس طرح اس کی روکتام کرنی ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ایک بہتر محول میں پرورش پا سکیں اور سچ کے ساتھ جو ہے اسپورٹس کھیل سکیں میری التماس ہے کہ اس پوائنٹ کو دیکھا جائے اور یہ بہت سالوں سے چلا آتا ہے آ رہا ہے اور ابھی تو بہت زیادہ ہو گیا ہے اسپیشلی جب سے جو کرکٹ کو لیمیٹڈ کیا گیا ہے ایج کرکٹ کو بھی لیمیٹڈ کر دیا گیا ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلمز آ رہے ہیں اس کو دیکھیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ایک بہتر جنریشن کو بیلڈ کر سکیں